اسلام علیکم ویورز پانچ پرلا کے بہت سارے آپ نے گھر دیکھیں ہوں گے لیکن آج جو گھر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا نقشہ ڈیزائن اور اس کی وائپ سب سے ہٹکے ہیں پانچ پرلا اس گھر کا سائز ہے 27x50 اس کی ڈائیمنشن ہے فرانٹ ایلیویشن کی بات کی جائے تو فرانٹ ایلیویشن کو مارڈرال لوک میں ٹائل ورک اور راک وال کے ساتھ مکمل طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اکاموڈیشن کی بات کریں تو اکاموڈیشن میں اس میں آپ کو تین بیٹ رومز دو کچن دو لاؤنج ایک سٹور روم درائنگ روم اور ایک گراج مل جاتا ہے مزید ویورز گھر کے اندر بڑھتے ہیں ڈیٹیل ویزٹ کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھی گا تاکہ اس کا فلور پرین انٹیریر ڈیزائن اور پرائز اسی ویڈیو میں نیکش شیئر کی جائے گی فرنٹ پر اس کا کار ریم ٹوٹلی ٹائل ورک سے آپ کو انسٹال مل جاتا ہے رائٹ میں اس کا گراسی ایریہ اور یہ فرنٹ ایلیویشن کا اوورال ویو کر سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل ویزٹ کے لیے ہم گر کے اندر بڑھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت گراج دیکھا جا سکتا ہے گراج کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ میں آپ کو مضیک مرک مل جاتا ہے نیش مل جاتی ہے واللز پر توٹلی راک ول آپ کو انسٹال مل جاتی ہے سامنے ریلنگ ونڈو اور ہائیٹیڈا آپ کو اس کا ویورز دیکھیں تو اس کا مکمل ڈوورز مل جاتی ہیں نو فٹ ہائیٹ پر ڈوور ڈیزائن مل جاتا ہے اوپر سٹائل لائش چوز کیے گئے سیلنگ کا پیٹرن دیکھا جا سکتا ہے والز پر ٹوٹلی راک وال آپ کو انسٹال مل جاتی ہے نیچے آپ کو ماسٹر کی ٹائل انسٹال دی گئی ہے فرنٹ پر ایک پاودر روم دیا گیا ہے گیسٹ وغیرہ کے یوز کے لیے اور ویور ایک کار کی آپ کو پارکنگ سپیس دی گئی ہے گرین ایڈ کا اندر بڑھتے ہی آپ کو فرنٹ سٹیپ پر ٹوٹلی گرین ایڈ کا یوز مل جاتا ہے ڈورز کا ڈیزائن دیکھا جا سکتا ہے بڑے محل جیسے آپ کو ڈورز اس گر میں ڈیزائن مل جاتے ہیں فردر ویور اس کے لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی آپ سامنے دیکھیں تو میڈیا وال آپ کو دی گئی ہے رائٹ میں آپ کو کچن سامنے بیڈروم رائٹ میں سٹیئرز اور ڈرائنگ روم کی بھی ایتر سے آپ کو سپیس مل جاتی ہے ویور یہ اس کا لاؤنج دیکھا جا سکتا ہے ڈبل ہائٹی لاؤنج دیا گیا جو سب سے امیزنگ باہت ہے وہ ڈبل ہائٹ میں یہ گر کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فنوس دیکھا جا سکتا ہے اوپر سیلنگ کا پیٹرن یہ مزید سامنے آپ دیکھ سکے تو اس کا سٹیئرز ایریا لیفٹ میں آپ کو کچن انسٹال مل جاتا ہے اور یہ سٹیئرز ایریا دیکھا جا سکتا ہے سٹیئرز کے ساتھ آپ کو سٹیئرز کے نیچے بھی کافی سپیس آپ کو دی گئی ہے آپ اپنی ایکشرا چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے اور اس سائڈ میں آپ کو ڈرائنگ روم پر ریلنگ ڈور انسٹال مل جاتا ہے رائٹ میں گیراج کی جانب سے اینٹورس مل جاتی ہے سیم پیٹرن پر ڈور کا ڈیزائن اور سیم ہائٹ کے مل جاتے ہیں سامنے ریلنگ ونڈو آپ کو ویورز مل جاتی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے تو کرارہ وائٹ ٹائل جوز کی گئی ہے اوپر ایک سیپرٹ قسم کی اور سیمپل اور الیگنٹ وائب میں آپ کو سیلنگ کا پیٹرن دیا گیا ہے سامنے وال پیپر انسٹال دیا گیا ہے مزید ویورز پڑھتے ہیں اس کے لاؤنج کی جانب پورے گھر کو ایک پہترین الیگنٹ وائب میں ڈیزائن کیا گیا ہے مزید سامنے اگر ویورز دیکھ سکیں تو اس کا یہ ٹوٹلی لاؤنج ایریہ دیکھ سکتے ہیں جدر ایک بڑا ہیوز سائج میں آپ کو لاؤنج مل جاتا ہے جدر آپ کا پورا ڈببر وغیرہ فیملی بیٹھ سکتی ہیں یہ ویورز اس کی میڈیا وال دی گئی ہے میڈیا وال دیکھی جا سکتی ہے میڈیا وال ایک سپینش لوک میں ڈیزائن کی گئی ہے ٹوٹلی یہ ووٹن کا دیا گیا ہے نیچے کنسول مل جاتا ہے اور یہ ووٹن ٹیکچر کے ساتھ ووٹن میں ٹوٹلی وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو مزید ویورز اس سائج میں آپ کو کچن دیا گیا ہے کچن دیکھا جا سکتا ہے ادھر آپ گلاس کے ساتھ پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں گلاس ڈورز یوز کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کو ٹریورٹین ماربل اوپر ایلیڈ لائٹس انسول دی گئی ہیں اس سائج میں آپ کو چھوٹی سی شیل وغیرہ بنا کر دی گئی ہیں آپ اس کو ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچن دیکھا جا سکتا ہے کچن میں کبرز وغیرہ آپ کو بلیک اور براؤن شیم میں انسول مل جاتے ہیں ٹوٹلی اوپر سے بھی وال کو ٹوٹلی بی وی سی کے ساتھ کور کیا گیا ہے شیٹس لگائی گئی ہیں پلاسٹک کی اور ٹوٹلی اس سائج میں آپ کو ڈبل سنگ دیا گیا ہے اوپر کبرز ٹوٹلی مل جاتے ہیں رینج ہود برنر انسول دیا گیا کاؤنٹر پر گرین ایڈ کا یوز مل جاتا ہے کچن کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو سے انسپیریریشن بھی لے سکتے ہیں نیچے وائٹ میں کبرز اوپر وائٹ میں کبرز نیچے ڈرارٹس ہو رہی اور یہ سائج والے براؤن میں ایک الگ تھیم دے رہی ہیں کچن کا مزید ویوورز اس کے بیٹرون کی جانا پڑتے ہیں سیلنگ کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویوورز اس کی فنشنگ گر کی دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دیکھا جا سکتے ہیں ایک سیپرٹ آپ کو وال پیپر مل جاتا ہے اوپر اس کے آپ کو فنوس یا وال لیمپس وغیرہ انسٹال مل جاتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے بات کی جانب اور لیفٹ میں آپ کو اس کا مل جاتا ہے کبرز وغیرہ کنسیل کبرز دیئے گئے ہیں اور رائٹ میں نیچ مل جاتی ہے کموڈ آگے سامنے واش پیسن ڈیزائن او واش پیسن دیئے گئے ایک بڑا سا واش پیسن دیا گیا بڑا سا شیشہ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنا فیس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا ڈیزائن او واش پیسن دیکھا جا سکتا ہے سارا بیسن وال شاور ایریا شاور وال سیم پیٹرن پر رکھی گئی ہیں سپرل شاور ایریا دیا گیا جس کو کی گلاس کی مدد سے پارٹیشن کی گئی ہے تاکہ کوئی گند وغیرہ ایریا بیسن والی سائڈ پر پانی کا نہ پڑے مزید ویورز بڑھتے ہیں اور ویورز ایک کے ورڈ کلیر کرنا چاہوں گا آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ نیچے کمرٹس کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے وڑھتے ہیں وڑھتے ہیں یہ وڑھتے لفظ نہیں بڑھتے ہیں باقی آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہر سائڈ پر لہجے اور زبان کا فرق آ جاتا ہے اس کی چمک دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنا موں ہسانی سے نظر آئے گا ایک الگ پیٹرن مل جاتا ہے اوپر اور نیچے وائٹ ٹائل یوز کی گئی ہے اور اگر ویورز یہ بڑھتے ہیں اس کے سٹیئرز وال دیکھی جائے تو سٹیئرز وال ٹوٹلی آپ کو میرر سے بڑے بڑے سائج میں میرر سے آپ کو چھوٹے پیسیز کے ساتھ انسٹال دی گئی ہے بیک سائٹ پر والگراس آپ کو میل جاتی ہے یا براس کی لینٹھ وغیرہ یوز کی گئی ہے یا خوبصورت بنانے کے لئے اوپر سیلنگ کا پیٹرن ڈروپنگ لائٹ سیلنگ ڈیزائن ایک الیگنٹ وائب ہے اور فینشنگ اس گھر کی مکمل چیک کر سکتے ہیں یہ صفائی کا کمال نہیں یہ فینشنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ٹھیکے دار وغیرہ نے نکالنی ہوتی ہے ویورز اگر ریٹ بڑھیں تو تو اگر مزدور کی مزدوری پوری کی جائے ٹھیکے دار اچھا سلیکٹ کیا جائے تو یہی فینشنگ نکلتی ہے اور یہ ساری چیزیں ایک تجربے سے آتی ہیں مین یہ بیڈ وال وال لیمز دیکھے جا سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ٹیرس بیڈروم آ گیا ہے اور اس سائڈ میں ریلنگ ونڈو دی گئی ہے یہ ٹیرس ایریا دیکھا جا سکتا ہے جدر شام کو آپ اپنی کافی وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں پورے فیملی کے لیے ایک بڑا ٹیرس ایریا دیا گیا تھا اس سائڈ میں اس کا آ جاتا ہے باتروم بات دیکھ سکتے ہیں ایک الگ پیٹرن پر دیا گیا ہے اس سائڈ میں واش پیسن بڑے سائج میں میرر آپ کو مل جاتا ہے رائٹ میں کبرٹس کنسیڈلز رکھے گئے ہیں اس سائڈ میں دیوار کر کے تو یہ وہ اس کا کموڈ کموڈ وال واش پیسن وال اور شاور وال سیم پیٹرن پر فائنل پر شاور ایریا اور سیم پیٹرن پر آپ کو پارٹیشن دی گئی ہے میرر کے ساتھ مزید ویورز اس سائڈ میں فنوس جو کہ لٹک رہا ہے ایک لمبے روڈ کے ساتھ رسی کے ساتھ اور یہ اس کی ڈبل ہائٹ ایریا دیکھا جا سکتا ہے آج کل ڈبل ہائٹ ایریا ڈبل ہائٹ گر بہت ٹرینڈ میں ہے اس لیے سارے گر ڈبل ہائٹ رکھے جا رہے ہیں اور ڈیزائن کیے جا رہے ہیں سوری اس سائڈ میں ڈی پی آپ جیتر سے آن آف کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا کچھن آ جاتا ہے کچھن دیکھا جا سکتا ہے ٹوٹلی رینج ہود برنر انسٹال کیا ہے ایک چھوٹا سا مینی مل کچھن آپ کو ڈیزائن میل جاتا ہے مینی مل ٹائپ اور یہ اس کا واش پینسن کاؤنٹر پر آپ کو گرین ایٹ کا یوز سیم پیٹرن پر ڈراؤر اوپر کابرڈ اور سائڈ میں دوسرے کابرڈ دیئے گئے ہیں رینج ہود برنر اور اس سائڈ میں وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن آپ کا اگزاوز سسٹم رہے دھوہاں وغیرہ سارا کوکنگ کا نکلتا رہے تو مزید فائنل پر بیٹ روم آ جاتا ہے بیٹ روم وزٹ کرواتے چلیں ماسٹر بیڈ روم دیا گیا ہے تین بیڈ روم کی اکاموڈیشن مل جاتی ہے اوپر ایک سٹو روم دیا گیا ہے وال پیپر ورک ٹوٹلی انسٹال مل جاتا ہے وال ایمس دیئے گئے ہیں مزید ویورز اس کا دیکھ سکتے ہیں بات روم دیکھا جا سکتا ہے رائٹ میں نیج سیم پیٹرن پر بات دیا گیا ہے ڈیٹیل وزٹ آپ کو نہیں کروائیں گے کیونکہ نیچے والے پیٹرن پر بات رکھا گیا اور فائنل پر شاور ایریا اور اسی طرح شیشہ پارٹیشن کی گئی ہے شیشے کی مدد سے ڈیمانڈ کی بات کریں تو ڈیمانڈ اس کی دو پڑوڑ پچاس لاکھ ہے جو کے نیگوشیے پہلے ہیں فردر اس گھر کو خرینے یا وزٹ کرنے کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک بہہ سانی پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں جار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ